اسلام علیکم یونیورسل ایٹل تھیٹر کی عذبی دنیا آپ کا استقبال کرتی ہے اور اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے لئے آپ کا پسندیدہ لندن کی ڈائری لندن کی ڈائری کے مصنف ہیں جناب فہی مختل صاحب اکبار مشرق کلکتہ پندرہ فروری دو ہزار بیس آج کا عنوان ہے مومبئی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس جمعہ اتیس جنوری کی دوپہر ڈیڑھ بجے مومبئی کے چھتر پتی شیوہ جھی ائرپورٹ پر وستارہ کا جہاز اپنی آن بان اور شان سے ہمیں لے کر اترا کلکتہ سے مصر کی این شم شریف سیٹی کی ایسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر ویلا جمال الاسیلی ریسٹ اسکولر گلشن آرہ شمیم احمد اور ان کی بیگم شاہدہ صاحبہ معروف ڈراما نگار اور ادایتکار سید محمد راشد اور محمد نعیم جیسے عدب دوست اور محبان اردو کا کافلہ ہمارے ساتھ تھا سمال لے کر جب باہن نکلا تو بھائی امتیاز گورکپوری اور زینب سعیدی ہمارا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے امتیاز گورکپوری خوشی سے پھولیں نہیں سما رہے تھے تو وہیں زینب سعیدی تمام مہمانوں سے مل کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کچھ رسمی گفتگو کے بعد ہم اپنی گاڑی کی طرف چل دیئے گاڑی ممبئے کی شاہرہوں سے گزر رہی تھی اور ڈرائیور ہمیں اس بات کا دلاسہ دے رہا تھا کہ ہم ہوتل وقت پر پہنچ جائیں گے ڈرائیور نے وقت پر کلابہ میں متعین ہوتل تک پہنچا دیا امتیاز گورکپوری کا حکم تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہمیں انجمن اسلام کے کریمی لائبریری پہنچنا ہے جہاں ممبئی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس کا افتتا ہونے والا تھا جہاں ممبئی عالمی اردو فیسٹیول کا دو ہزار بیس کا افتتا ہونے والا تھا تہاں ممتیاز صاحب نے اس بات کا بھی بھروسہ دلا دیا تھا کہ ہوتل سے انجمن اسلام کا سفر محض دس منٹ کا ہے جس سے کچھ راحت ملی کہ ہمیں لمبی دوری تیہ نہیں کرنی ہے پھر بھی مجھے اس بات کی تشویش تھی کہ پوگرام میں دیر نہ ہو جائے اپنے مقررہ وقت پر ہوتل سے تیار ہو کر ہم ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر انجمن اسلام کی طرف چل دئیے راستے میں ممبئی کا معروف ویٹی ریلوے اسٹیشن دکھا جو لندن کے کنگ کروس ریلوے اسٹیشن کے جیسا ہی لگ رہا تھا گویا یہ اس کے جیسا ہی تھا مسافر دور دور کر اسٹیشن میں داخل ہو رہے تھے اور میں ٹریفک جام کا فائدہ اٹھا کر ویٹی ریلوے کی عمارت کی تصویر اتار دے میں مصروف تھا ابھی ہم تصویر اتار ہی رہے تھے کہ ڈائیور نے انجمن اسلام پہنچنے کا اعلان کر دیا ٹیکسی سے قدم باہر رکھائی تھا کہ ایک عظیم الشان عمارت پر نظر پڑی میں نے ڈائیور سے پوچھا کہ یہی انجمن اسلام ہے اس نے کہا جی ہاں یہی ہے عمارت کی عظمت اور نام میں تالمل نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ اکثر مسلمانوں کی تنظیم اتنی آلی شان اور ساس ستری نہیں پائی جاتی نام سے ذہن میں روایتی طور پر کچھ اوری نقشہ تھا انجمن اسلام کی بنیاد اٹھارہ سو چہہتر اسوی میں چند متقی اور ترقی پسند لوگوں نے رکھی تھی جن میں بدر الدین طیب جی کا نام نمائی ہے بدر الدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے تیسرے صدر اور پہلے ہندوستانی تھے جو ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور جنہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور سماج میں اونچہ مقام پانے کی خواہش کی سماج میں اونچہ مقام پانے کی خواہش کی تھی ڈیر سو سال پرانی امارت کی بھی کسی بھی ذاویہ سے اتنی پرانی نہیں لگ رہی تھی آن اور شان تو تھائی ساتھی نظم و ضبط بھی کامل تھا زینوں کو تیہ کر کے جب پہلی منزل پر پہنچا تو اس امارت میں موجود کریمی لائبریری انجمن کی طرح لگی ہوتی لائبریری انجمن لائبریری پہلی جنبائی منزل پر پہنچا تو اس امارت میں موجود کریمی لائبریری دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور ہال مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا سب سے پہلے معروف نگوانیگار اور شاعر حسن کمال سے ملاقات ہوئی ہال چال پوچھنے کے بعد لندن کا ذکر چھڑا دوست احباب کے علاوہ دیگر امور پر باتیں ہوئیں ساتھی بیٹھے پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے بھی بغلگیر ہوا فاطمی صاحب نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ فہم مقتل لندن سے آ رہے ہیں تو انہوں نے امتیاز گورک پوری سے پوگرام میں شرکت کی حامی بھڑ لی فاطمی صاحب سے یہ میری تیسری ملاقات ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاطمی صاحب کو میں برسوں سے جانتا ہوں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسٹیج پر ہر دل عزیز شفیع ایوب کی آواز نے سبوں کو اپنی طرف مائل کر دیا شفیع ایوب کا تعلق گورک پور سے ہے اور جواہر لال نہرو انورسٹی میں گست لیکشیرر ہیں ان سے میری پہلی ملاقات دو ہزار انیس میں ہوئی تھی آواز اور انداز دونوں میں جناب کو مہارت حاصل ہے امانداری حضرت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کسی کا بھی تعرف یا جانکاری ایسا دیتے ہیں کہ سننے والا اس انسان کے بارے میں اتنا جان لیتا ہے کہ مہمانوں سے ملتے وقت ہمیں دوبارہ اپنا تعرف نہیں کروانا پڑتا روانی سے تو بولتے ہی ہیں ساتھی میں اردو کے ایسے خوبصورت لفظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ سننے والا کچھ پل کے لیے ان کی سہر انگیز باتوں میں کھو جاتا ہے پورگرام کی شروعات اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے شروع ہوا جسے انجمن کی چند بچیوں نے اپنے خوبصورت انداز اور آواز سے سنا کر سامین سے خوب دا تحسین حاصل کی اس کے بعد پورگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا سب سے پہلے منتظمین نے مہمانوں کا استقبال کیا اس کے بعد ناظم نے فیسٹیول کے افتتاح کے لیے حسن کمال صاحب کو مائک پر دعوت دی حسن کمال نے نہایتی خوش اسلوبی سے افتتاحی تقریر کی شروعات کی اور انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے امید افضا بات کی اور امتیاز گورک پوری اور اعاز گورک پوری کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ممبی میں پہلی بار اس طرح کے عالمی اردو فیسٹیول کی ستائش کی اور امید ظاہر کی کہ آئندہ اس سے بھی بڑا اور شاندار فیسٹیول کریں گے اور اس میں انہوں نے دنیا بھر فیسٹیول کریں گے اور اس میں انہوں نے اپنا بھر پور تعاون پیش کرنے کی پیش کش کی ساتھ اردو والوں سے گزارش کی کہ وہ لوگ اردو کے فروغ کے لیے ان کا ہاتھ مضبوط کریں کم از کم اردو کے نام پر تو متحد ہو جائیں اس کے بعد علی احمد فاطمی صاحب نے اپنی پر مغض تقریر سے حال میں بیٹھے لوگوں کو کافی محضوظ کیا فاطمی صاحب نے اپنی تقریر میں امتیاز گورکپوری کو بھتیجہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پوگرام میں شرکت کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ان کے والد کے برسوں سے جانتے ہیں اور انہیں اس پوگرام میں شرکت کر کے دلی مسررت ہوئی فاطمی صاحب نے اردو زبان کے حوالے سے کچھ مایوس کن باتیں کہیں تو وہیں اس بات پر بھی خوشی جتائی کہ اردو زبان اب بھی ترقی پذیر ہے اس کے علاوہ انجمن کے نائب صدر عبداللہ صاحب نے بھی اپنی مختصر تقریر میں ممبئ عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس کو کریمی لائبریری میں منقد ہونے پر خوشی کا اظہار بھی کیا میں نے اپنی مختصر تقریر میں ممبئ عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس کو منقد کیے جانے پر بھائی امتیاز گورکپوری اور امتیاز گورکپوری مشیر حسن وغیرہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا میں نے اردو زبان کو جشن سے جوڑ کر کہا کہ تمام تردشواریوں کے باوجود اردو زبان بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں بولی اور پڑھی جا رہی ہے جس کی مثال پوگرام میں شامل مصر کی ایسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی اور ایران کی زینب سعیدی ہیں ممبئ عالمی فیسٹیول کو ہر سال جاری رکھنے کا مشورہ بھی دیا تاکہ نئی نسل کو اردو زبان کے حوالے سے جشن منانے کا موقع ملے پوگرام کے پہلے دن کے آخر میں معروف فکشن رائٹر اور افثانہ نگار زکیہ مشہدی کو باروہ صوفی جمیل اختر میموریل احوار پیش کیا گیا اس کے علاوہ مصر سے تشریف لائی ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی کو زفر گورکپوری احوار سے نوازہ گیا اور انہیں کئی نامور عدیبوں اور شائروں کی کتابوں کا حجرہ بھی ہوا اور اس دوران کئی نامور عدیبوں اور شائروں کی کتابوں کا عجرہ بھی ہوا دوسرے دن متحدد پیپر پڑھے گئے جسے سامین نے خوب پسند کیا ان میں الہاباد سے پروفیسر احمد فاطمی علی احمد فاطمی مصر سے تشریف لائی ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی ایران سے زینب سعیدی دلی انورسیٹی سے پروفیسر محمد قاظم گورک پور سے ڈاکٹر ساجد حسین مجروح اکاڈمی کے سیکریٹی جناب مصطفی پنجابی کے ساتھ ساتھ ممبئی بھیونڈی کے بہت سے سکولس نے اپنے مقالے پیش کیے جن میں عالمی منظر نامے پر اردو کی صورتحال نئی نسل اور اردو کے مستقبل پر روشنی ڈالی گئی پروگرام کے آخر میں شام غزل کی محفل سجائے گئی جس کا سامائین نے برپور لطف اٹھایا اس طرح ممبئی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس کامیابی سے اختتام پذیر ہوا یہ میرا ممبئی کا پہلا سفر تھا اس لیے ہم نے دو دن مزید رکنے کا فیصلہ کیا بھائی امتیاز نے کئی مہمانوں کو ممبئی کی کئی معروف جگہوں اور علاقوں کی سیر کرائی جس میں جوہو بیچ چوپارٹی گیٹ وے آف انڈیا میرین ڈرائیو شارو خان کا مکان منت بغیرہ اہم تھے اس کے علاوہ ممبئی کے معروف عثمان مٹھائے والے کی مٹھائے کا بھی ذائقہ لیا اس کے علاوہ ہوتل بڑے میاں اور گلشن ایران میں بھی ہم نے تمام مہمانوں کے ساتھ کھانے کا خوب مزہ لیا ہندوستان کے ممبئی شہر میں پہلی بار جانا اور ممبئی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس میں شرکت کرنا سچ پوچھئے تو میری زندگی کا ایک خوشگوار تجربہ تھا یوں تو میں دنیا کے تقریباً ممالک میں اردو کانفرنس اور سمینار میں شرکت کر چکا ہوں لیکن نہ جانے کیوں ممبئی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس ایک منفرد اور نئی نسل کی نمائندگی کرتا ہوا پروگرام محسوس ہوا اس کی ایک وجہ امتیاز گورک پوری کی محنت اور ترقی پسند سوچ تھی جس نے اس پروگرام کو کامیاب ہونے میں چار چاند لگا دیا اسی دوران اسی سالہ پرانے انجمنگرس سکول جانے کا بھی اتفاق ہوا انجمنگرس سکول کی پرنسپل مترمہ شمہ تارہ پور والا نے ہمارا پرجوش تقوال کیا اور ہمیں کلاس دس کی طلبہ سے ملوایا ہمارے ساتھ مصر کی ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی ایران کی زینب سیدی اور امتیاز گورک پوری بھی تھے ہم تمام لوگوں نے طلبہ سے بات کی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی اس موقع پر صوفی جمیل اکتر لٹریلی سوسائٹی نے انجمنگرس سکول کی چالیس طالبات کو اسکولرشپ دینے کا اعلان بھی کیا ممبی چھوڑتے ہوئے جل کافی افسردہ تھا لیکن لندن پہنچنا بھی اتنا ہی ضروری تھا کیونکہ مجھے ہسپتال جا کر اپنے فرائض کو جاری رکھنا تھا جہاز پر سوار ہو کر میں ممبی کی باتوں کو سوچ کر کبھی مسکراتا تو کبھی خوش ہوتا کہ اردو زبان کی یہ پناہ محبت نے مجھے اس کی خدمت کا ایک اور موقع فراہم کیا میں ممبی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا پائلٹ کی لندن پہنچنے کے اعلان نے ممبی کی یادوں سے جھنجھوڑ کر باہر نکال دیا اس وقت ابن انشاء خوب یاد آئے ہم بھول سکے ہیں نہ تجھے بھول سکیں گے ہم بھول سکے ہیں نہ تجھے بھول سکیں گے تو یاد رہے گا ہمیں ہاں تو یاد رہے گا ابھی آپ یونیورسل لیٹل تھیٹر کی عدبی دنیا سے لندن کی ڈائری سن رہے تھے جس کے مطنف ہیں جناب فہم اقتر صاحب لندن اخبار مشرق کلکتہ پندرہ فروری دو ہزار بیس میں شائع ہوا یہ مضمون ممبی عالمی اردو فیسٹیول دو ہزار بیس آپ کو یہ مضمون کیسا لگا یہ رودات کیسی لگی یہ سفر کیسا لگا اس کے خیالات کیسے لگے اور ممبی جو ہمیشہ سے سپنوں کی نگری رہی ہے اس سپنوں کی نگری میں ایک خوبصورت سپنا دیکھا گیا ہے اور بھی شاندار آئندہ اردو زبان کے فیسٹیول کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مضمون اچھا لگا ہوگا اور آپ ہمیشہ لندن کی ڈائری سننے کے خواہش مند رہتے ہیں میں انہوں کے لئے جو اردو زبان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں صرف ان کے لئے یہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ جو ان کی خواہش ہے کہ آج کیا لکھا جا رہا ہے آج کیسے کسے مصنف ہیں اور میں نے یہ سلسلہ صرف انہی لوگوں کے لئے جارے کیا ہے جو اردو لکھ رہا پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن اردو سے محبت کرتے ہیں اردو سے رغبت رکھتے ہیں اور اردو ان کے دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کے افثانہ نگار عبدو کے شاعر کیا کیا لکھ رہے ہیں تو دوستو میں آپ کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا کولم بھی پسند آیا ہوگا آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں گے لائک کر کے شیئر کر کے اور کومنٹ کر کے اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ آف فہی مختر صاحب کو ان کی ویف سائٹ پر بھی اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں www.fahimaktar.com تو دوستو آپ اجازت دیجئے اور میرے لئے دعا کیجئے کہ میری صحت ٹھیک رہے تاکہ میں آپ کے لئے آپ کی چیزیں آپ تک پہنچا سکوں تو اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی اگلے سنڈے یا اس بیچ کسی دن بھی ملاقات ہو سکتی ہے آپ ہمارا یہ چینل ضرور دیکھیں ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا رہتا ہوں ابھی میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کٹاب کا جس کا نام ہے پرسا جس کے مصنف ہیں ندیم صدیقی ممبئی سے ہی ان کا تعلق ہے اور وہ ان شخشیتوں کو جو اس دنیا میں نہیں رہے اس زمانے میں انقلاب میں انہوں نے ان پر تازیاتی مضمون لکھا تھا اور ان تازیاتی مضمون کو انہوں نے ایک کتابی شکل دے دی ہے جس میں ان تمام لوگوں کی عظیم شخشیتوں کی زندگی کا کچھ خاکہ ہمیں مل جاتا ہے اس خاکے کو ہم آپ تک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ خاکہ وہ پرسا ضرور پسند آئے گا اور یہ ایک معلوماتی کتاب ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک کتاب ہونی چاہیے جس کا نام ہے پرسا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فہیم اختر صاحب بہت اچھے افثانہ نگا رہے ہیں بہت اچھے اور آج کے تازہ معاملات پر ان کی کڑی نظر ہے زندگی کے ان کوششوں کو دھونڈ دھونڈ کر لاتے ہیں جو آپ کی نظروں میں ہیں آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے محسوس کیا ہے لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے اپنے طور پر آپ نے پرکھا نہیں ہے ان پرتوں کو وہ لے کر کے آتے ہیں اپنے افثانہ میں ان کی افثانوں کو آپ بھی پڑھئے انشاءاللہ آپ کو بہت آنمد آئے گا بہت جلد ہے اگر اللہ نے چاہا تو ان کا ایک افثانہ ہے رکشہ والا اس پر میں ایک شارٹ فلم بنانا چاہتا ہوں بس دعا کیجئے کہ وہ شارٹ فلم اچھے طریقے سے بن سکے اس کے لئے بھی میں آپ سے دعا کا تعلیم ہوں اور امید کرتا ہوں کہ شاید میری زندگی میں میں یہ کام کر لوں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ